جو بات کیے یہ بھی منظور کریں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہم انہیں منظور تھے جی ایک بات اچھا آپ آگے میں اس میں بات کروں گا لیکن ایک چیز چیرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ زیادہ وقت نہیں لوں گا بڑی بات ہے آج آپ کرتا میں جلدی فنش کروں گا جی جی چیرمن صاحب اس دن یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کوٹلی اس پر بات کر کے میں آگے آوں گا ہاؤس کا ڈیکرم ٹھیک رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے مجھ پر پہلے اٹیک کیا گیا میں نے اس پر رسپونڈ کیا تھا تو میں ایک کریکشن آن ریکارڈ یہ چیز لانا چاہتا ہوں تینکیو جی اب آپ اپنی بات کریں اب میں بات کرتے ہیں آج چیرمن صاحب ایک بار پھر نیشنل اسیمبلی میں اور یہاں سینٹ میں عدلیہ کے اوپر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے کیا گیا ہے چھپکے چور راستے سے حملہ کیا گیا ہے آج وہ کونسٹیٹیوشن کہاں ہے آج وہ سینٹ کا کتابچہ کہا ہے آج عمل درامت کیوں نہیں ہے ہم نے ایک غریبوں کے لیے ایک ریزولوشن سانیا نشتر صاحبہ نے اس پہ بات کی وہ لے کر آئے حکومت کو تجویز دیا کہ آپ کس طرح سے سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں کہ لوگ لائنوں پہ مت مریں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس ریزولوشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے وہ ریزولوشن یہ تھی کہ آپ سسٹم کیسے امپروف کر سکتے ہیں اس میں کیا غلق تھا انہوں نے کہاں جی نام ہم رکھیں گے رکھیں نام بے نظیر بکٹوں انکم سپورٹ رکھیں احساس تو کریں ہمارے احساس نام سے ان کو چڑھے ہم نے کوئی نام یہ نہیں رکھا کہ عمران خان سوشل ویل فر پروگرام ہم نے احساس رکھا ہے احساس ہو اگر آپ نام بدلتے ہیں بدو پر احساس تو کرو نہ احساس کرتے ہوئے ثانیہ نشتر یہ لے کے آئیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے یہ کہتے ہیں لوگ لائنوں میں مرے لوگوں کو یہ ہٹا دیتے ہیں لائنوں میں مارتے ہیں اور اس بیچ جب ہم نے اسی گیو پر پروٹیسٹ کیا ہم نے علامتی واک آؤٹ کیا ہم وہاں جا کر بیٹھے یہ گھڑی بھائی شروع سے شروع کرو یہ کیا آپ نے پنچھا دیئے اچھا جب ہم نے علامتی بائیک آؤٹ کیا ہم وہاں جا کے بیٹھے پیچھے سے ٹوکن واک آؤٹ تھا پیچھے سے جلدی سے ریزولیشن لے ریزولیشن لے ریزولیشن کر دیا سیلیٹر بات دیا جا 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 بات کرو بتمیزی کر رہا سر اس کو وکے تو بول کے دکھاو مجھے اب میں بتاتا ہوں تمہیں اور دوسری بات لے کے آجی چھپ کر کے چھپ کر کے ایک چھپ کر کے چھپ کر کے ریزولیشن لے آئے چھپ راستے سے ریجیکٹ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں دیا پہ حملے کو اور اور آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ آپ تو خود الیکشن میں ایک پارٹی ہو آپ کا کیا کام ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا آپ یہاں پہ اسیمبلی میں بڑے ہو آپ خود پارٹی ہیں اس میں تیرہ پارٹی ہیں جو الیکشن کا حصہ ہے یہ تو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے آپ کیسے کر سکتے ہو آپ کو اختیار کیا ہے آپ کو کرنے کا جو جو میک میں ہیں جنہوں نے فنڈز دینے انہوں نے دینے ہیں الیکشن کمیشن یہ آئین کہتا ہے یہ قانون کہتا ہے یہ سپریم کورڈ آف پاکستان کا حکم کہتا ہے اس کے بعد یہ لے آتے ہیں ہم نہیں ہم نہیں کریں گے تم ہوتے کونوں الیکشن نہ کروانے والے آپ تو خود پارٹی ہو بیچ میں آپ تو خود پارٹی ہو بیچ میں تو اس لیے اس لیے اس لیے لوگوں کو چیئرمن صاحب کاؤن ڈاؤن ہیز بگان اس رات جب وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدالتیں رات کو کھولی تھی عمران خان نے اپنی ڈائری لی تھی عرام سے چلے گئے تھے اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا لیکن ٹی وی چینلز پر کاؤن ڈاؤن شروع تھا کاؤن ڈاؤن شروع تھا آج کاؤن ڈاؤن کا حکم دے دیں چلا دے کاؤن ڈاؤن کہ عدالت کے حکم کے خلاف ورزی میں ابھی ابھی کچھ دیر کچھ دیر باقی ہے اور اس کے بعد صرف ان کی نائلی باقی ہے اور کچھ باقی نہیں ہے ان کی نائلی باقی ہے کابینہ کابینہ اور وزیر آزم چیئرمن صاحب کابینہ اور وزیر آزم اب ہٹ درمی چھوڑے جو رہت ہے تم میدان میں آؤ سیاسی میدان میں آؤ جمہور کے پاس جاؤ آگے ان کے نائلی ہے اور پیچھے ان کی انتہائی ناقص کار کر دی گئے میں بات کتب کر رہا چیئرمن صاحب رضا ربانی ایک بار پھر آج ہم نے دیکھا ٹی وی پہ رضا ربانی اناؤگریشن کر رہے ہیں دستور پتہ نہیں دستور بیلنگ بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سوریہ آج دس اپریل ہے کہتے ہیں دس اپریل آئین پاس ہوا تھا آئین پاس ہوا تھا آئین کی گولڈن جوبلی مناؤ یادگارے دستور پر قوم کے پیسے لگاؤ اور بڑی بڑی بیلڈنگز بناو بڑی بڑی کانسٹیٹوشن کی گیلریز بناو اور اسی آئین پر عمل درامت نہ کرو واہ کمال ہے کمال ہے سر میں آج کروں گا علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا یہاں چیئرمن صاحب دیکھ سگن علی امین گنڈا پور عدالتوں سے زمانت کیسز خارج سب کچھ ٹھیک قانونی طور پہ اور پھر بھی انہیں حراست میں لے لیا جاتا ہے انسانی حقوق کی تھجیاں اڑائی جا رہی ہیں علی امین علی امین کو ہم رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو رہا کیا جو اور ساتھ میں سر آپ آپ چیئرمن ہیں سینٹ کے چیئرمن اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے پاکستان میں ٹاپ تھری کے اندر آتے ہیں آپ ان عوضے جو پاکستان کی آئی نہیں عوضے ہیں آپ بتائیں آج سینٹر شبلی فراز جو کہ یہاں پہ لیڈر آف تا ہاؤس بھی رہے ہیں لیڈر آف تا اپوزیشن بھی رہے ہیں شبلی فراز ایک سینٹر آپ اس سینٹ کے چیئر ویر ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جو چیز کی گئی کیا آپ مجھے بتائیں چیرمن صاحب آپ کے پاس مائی کر آپ مضامت کرتے ہیں اس کی جی میں نے مضامت نہیں کہ میں نے ٹی وی پہ بھی چلا میں نے ریپورٹ بھی مانگی ہے میرے پاس ہے آکے چیمبر پہ تینکیو تشریف کروں گا لیکن منظور کاکر صاحب نے جو بات کی ہے یہ بھی منظور کریں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہم انہیں منظور تھے جی ایک بات جی اچھا آپ آگے میں اس میں بات کروں گا لیکن ایک چیز چیرمن صاحب آپ کا بہت مشکلہ زیادہ وقت نہیں لوں گا کوٹلی بات کروں گا بری بات ہے آج آپ میں جلدی فنش کروں گا جی چیرمن صاحب اس دن یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کوٹلی اس پر بات کر کے میں آگے آوں گا ہاؤس کا ڈیکرم ٹھیک رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے مجھ پر پہلے اٹیک کیا گیا میں نے اس پر رسپونڈ کیا تھا تو میں ایک کریکشن آن ریکارڈ یہ چیز لانا چاہتا ہوں آج چیرمن صاحب ایک بار پھر نیشنل اسیمبلی میں اور یہاں سینٹ میں عدلیہ کے اوپر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے